مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نبوی شریف بطارق دو رمضان 1444 حجری و مطابق 24 مارچ 2013 خطیب فضیلت الشیخ احمد علی الحضیفی حفظہ اللہ ترجمہ با آواز محمد عضیاء الحق عزیز الرحمن تیمی بے شک تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے دخشست طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے عمال سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے مومن مرد و عورت کی جماعت میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی کی وسیعت کرتا ہوں ایک ایسے موسم میں جس میں تقوی کا مقام و مرتبہ اچھی طرح ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی راہ اختیار کرو لہذا تقوی کی رسی سے اپنے دلوں کو مضبوطی سے باندھ لو اور اس کے چشمے سے اپنے گناہوں کے میل کچھیل کو بھولو کیونکہ ہی مضبوط پڑا محفوظ پناہدہ اور اعلی زینا ہے پھر جان لو اللہ آپ پر رحم کرے کہ اللہ عز و جل مخلوقات میں سے کچھ کا انتخاب کرتا ہے اور ان کو فضیلت بخشتا ہے جو اس کے وسیع فضل و کرم عظیم عدل و انصاف اور بے مثال حکمت و دانائی پر دلالت کرتا ہے کیونکہ وہی تمام امور کے حقائق اور خصائص سے واقف اور ان کے ظاہر و باطن سے باخبر ہے پس اللہ عز و جل زمان و مکان اور اعیان و اشخاص میں سے انتخاب کرتا ہے جگہوں میں سے سب سے مقدس زمانوں میں سب سے افضل اور اعیان و اشخاص میں سب سے پاکباز اور مخلص افراد کا انتخاب کرتا ہے اور انہیں فضائل کا مرکز برکتوں کا محور اور نیکیوں اور بھلائیوں کا سرچشمہ قرار دیتا ہے پس اس کے عظیم عدل و انصاف اور بے انتخاب فضل و کرم ہی اس کے انتخاب و اختیار کا معیار ہے اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور بے شک رمضان مہینے کی حیثیت دگر مہینوں کے مقابلے میں وہی ہے جو زمانوں میں موسم بہار کی حیثیت اور تاج میں قیمتی ہرے کی ہے میرے اسلامی بھائیوں اس خوفناک صورتحال اور حیرت انگیز منظر پر غور کریں جس کو حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور تین بار آمین 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 فرمایا آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا مجھ سے جبریل نے فرمایا وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے رمضان پایا اور اس کی بخشس نہ ہوئی تو میں نے کہا آمین پھر فرمایا وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھا پیپے پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا تو میں نے کہا آمین پھر کہا وہ شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا تذکراہ ہو اور وہ مجھ پر درود ہو نہ پڑھے تو میں نے کہا آمین اور یہ بدعا اس لیے ہے کیونکہ نیکیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اطاعت و بندگی کے اسباب میسر ہیں اور اس ایک مہنے کی مدت بھی مختصر ہیں اور اس میں عجر و ثواب اور نیکیوں کے مواقع بطفرت موجود ہیں اگر باغیچہ موسمی بہار ہی میں خیز زدہ ہو جائے تو پھر کسوت اس میں رونق اور بہار آئے گی اے مومن مرد و عورت یہ اس باقی صبح نوحے جو روشن ہو چکی ہے اس کی ڈالیوں پر پرندے چہچانے لگے ہیں اور اس کی آمد کے جھوکے بعد سبا کی طرح چلنے لگے ہیں اس کے فلوں کی خوشبو بعد کے فلوں کی طرح فیلنے لگے ہیں خیر کہ وہ دروازے جو بند تھے کھل گئے ہیں اور خزینیں فضل و کرم کے جو ڈھیر جمع تھے بکھرنے لگے ہیں لہذا خوش خبری ہے ان کے لئے جو دور ہو جانے کے بعد پھر لوٹ آئے ہیں اور ایک عویل عرصے کے بعد پھر عبادت میں لگ گئے ہیں لوگ اس کے دروازے کے پاس اس دہام لگاتے ہیں جو میٹھا چشمہ ہوتا ہے وہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے یہ وہ مہینہ ہے اس میں انسانی نفس و روح اپنے رب کی طرف اسی طرح دوڑتے ہیں اس طرح ایک سخت پیاسا انسان ابلتے چشمے کی طرف دوڑتا ہے زبان اور تمام عادہ و جوارے خیر و نیکی کی طرف اسی طرح بھاگتے ہیں اس طرح امدہ نسل کا گھوڑا ریس اور مقابلے میں بھاگتا ہے انسان اللہ سے کتما بھی دور ہو جائے اس کا دل کتما بھی سخت ہو جائے آنک جس قدر بھی خوشک ہو جائے اس کے دل کی پہنائیوں اور گہرائیوں میں موجود خیر و نیکی کے داعیات و جذبات باغی چہائے ذکر کی طرف لفکتے ہیں اور عبادت کے عدم تسلسل کی وحشت سے کراہتے ہیں ملامت کرنے والا نفس مرتا نہیں اگرچہ اس کی طاقت و قوت ضعف و کمزوری کا شکار ہو جائے یا اس پر گناہوں کے زنگ چڑ جائے وہ خیر کی امید رکھتا ہے اپنے رب اور آقا سے قریب ہونا پسند کرتا ہے اور اپنے ان مقامات تک پہنچنے کا شوق رکھتا ہے جہاں وہ راحت سکون اور خواہش و عرضو کو پاتا ہے نفس خیر کے اس باب پر مارے خوشی کے ایسی جھومتا ہے جیسا کہ اونٹ ادی خانی پر جھومتا اور دوڑتا ہے کتنی آنکھیں ہیں جو خوشک ہونے کے بعد اس ماہ مبارک میں آسوں کے بادل برسائیں کتنے ایسے سخت دل ہیں جو سختی کے بعد اس میں نرم پڑ گئے کتنے نفس ایسے ہیں جو اپنے رب سے دور تھے پھر اس میں قریب ہو گئے زبانیں ایسی ہیں جو زمانے تک لغو اور باطل امور میں مصروف رہیں پھر اس میں خیر کے امور میں پلٹ آئیں اور کتنے آدھا ایسے ہیں جو نیکی کے کاموں سے روک دئے گئے پھر اس میں انہیں کھول دیا گیا روزہ ایمان کے مدارس میں اسے ایک مدرسہ ہے احسان کے درجے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کے ایسی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ روزہ بندہ اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے جس پر اللہ کے علاوہ نہ کوئی متعلق ہو سکتا اور نہ جان سکتا ہے یہ وہ عبادت ہے جس میں اخلاص و للہیت اور سچی عبودیت کے تمام معانی و مفاہین جنوہ اگر ہوتے ہیں چنانچہ جو آدمی صرف خانہ پینا چھوڑنے کو روزہ سمجھتا ہے اور جو آدمی تقرب الہی کے وجہ سے روزہ رکھتا ہے دونوں کی ظاہری صورت ایک جیسی ہوتی ہے اسی طرح روزہ رکھنے والے اور نہ رکھنے والے کے درمیان بظاہر تمیز نہیں ہو سکتی اسی وجہ سے اللہ نے اس عبادت کو اپنے لئے خاص کیا ہے تک بڑھا دیا جاتا ہے اللہ نے فرمایا سوائے اس روزہ کہ کیونکہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا وہ میری وجہ سے اپنے جنسی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے روزہ دار اپنے رب کی عبودیت و بندگی میں اس کی نگرانی کیا خیال رکھتے ہوئے اور اسے امید اور خوف رکھتے ہوئے اپنا کھانا پینا اور جنسی خواہش چھوڑ دیتا ہے چنانچہ وہ اپنے رب کی عبودیت میں اپنی شہوتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا درچہ تمام مخلوق کی نگاہیں اس سے دور ہوں اے نجد کے نصیم صبح جب بھی تم ان کا سلام لے کر آنا تو قافلے کی بات مت کرنا اور نہ محفوظ راز کو افشا کرنا کیونکہ مجھے اپنے دوستوں کے تذکرے پر غیرت آتی ہے اسی وجہ سے آیا ہے کہ روزے میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی ہے اللہ کے یہ فرمان ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اس بات کی طرح اشارہ کرتا ہے کہ روزہ کی بڑی فضیلت ہے اس کے بدلے ملنے والی عطا و بخشص بہت زیادہ ہے کیونکہ بخشص بخشص دینے والے کی ملکت اور اس کے جود و سخا کے بقدر ہوا کرتی ہے وہ تمہیں کسی امید اور خوف کی وجہ سے نہیں دیتا بلکہ اسے عطا و بخشص کرنے میں لذت و چاشنی ملتی ہے پرندے وہی اترتے ہیں جہاں دانے ڈالے جاتے ہیں اور سخی و فیاض لوگوں کے گھروں میں بھیڑ لگے رہتی ہے رمضان کے مہینے میں دین اسلام کی نعمت جلواغر ہوتی ہے اس دین میں عظیم عبادتیں مشروع کی گئی ہیں تاکہ بڑے اور عظیم مقاصد و منافع کی تکمیل ہو سکے ان مقاصد میں سے کچھ یہ ہے ایک مومن کی صبر پر تربیت ہو نفس کو شہوت سے روکا جائے اور اس کی حدت کو ختم کیا جائے مالدار فقیر کی بھوک کی شدت کو محسوس کر سکے نفس کا تسکیہ ہو اور دل کا آئینہ صاف ہو تاکہ اس کے نحا خانے میں قرآن کی تجلیات روشن ہو جائیں اور اس کے گہرائیوں میں ایمان کے راز بولنے لگیں ایک انسان کو چاہیے کوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں جیسا ہے کہ اللہ نے اس آیت کے خیر میں شکت گزاری رحمد و صنعہ پر بھارا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے وعد دلائل موجود ہیں لہذا تم میں سے جو شخص مہینے کو پالے اس پر لازم ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھے ہاں اگر کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ چاہتا ہے سختی کا نہیں چاہتا بعد میں روزہ رکھ لینے کی رخصت اس لئے ہے کہ تم مہینہ بھر کے دنوں کی گنتی پوری کر لو اور جو اللہ نے تمہیں ہدایت دے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس لئے بھی کہ تم اس کی شکر گزار بنو اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو میرے لئے اور آپ سب کے لئے بابرکت بنائے ہمیں ہرے بداس سے بچائے رفنے سے محفوظ رکھے آپ نے جو سنا وہی میں نے کہا میں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ سب بھی مغفرت طلب کریں بے شکر رجوع کرنے والوں کو معاف کرتا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو حمد و ستائش کا مستحق و سزاوار ہے ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و سلامتی نازل ہوتی رہے جب تک بادل سے میہ اور بارش برستی رہے اسی طرح آپ کی آل صحبہ اکرام اور آپ کی صداقت و سچائے کی گواہی دینے والوں پر حمد و سلات کے بعد اے مومن مرد و عورت کی جماعت بے شکر مومن کے دل میں جو نیت جنم لیتی ہے اس کا آدمی کی اصلاح اس کے کردار و اعمال کی درستی اور مخلوق و خالق کے ساتھ سلوک و برطاو پر بڑا اثر پڑتا ہے کیونکہ دراصل آدھا و جوارے دل کا آئینہ ہوتے ہیں آدھا و جوارے افعال و کردار دل کا آئینہ ہوتے ہیں اور دلوں کو جلہ نیت کے درستی سے حاصل ہوتی ہے لہذا یہ مومن کی سواری ہے ذرا میرے ساتھ غور کریں کہ ماہ رمضان میں عمل و عبادت جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روح سے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا جس نے شب قدر میں حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی غر سے قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دی جاتے ہیں لہذا یہ مومن اپنے دل کا جائزہ لے اس کا مراقبہ کر اور اس کی صفائی و پاکزگی کا خیال کر اور خوش و خدو کے ساتھ رب کی طرف لوٹنے کہ عظم و ارادے کی چنگاری اپنے اندر بھڑکا دے خبردار تیرے عظم کی تلوار کو راستے کی رکاوٹیں کدن نہ کریں بشو دل کے سواری کے لئے سچے قصد کے ساتھ عظم و ارادے کی وہی حیثیتیں جو حدیخان کی ہے اور سنت رسول کی پیروی کرنے کی حیثیت فرق رہنما جیسی ہے رخت سفر بامنے میں بہت معمولی مدت باقی ہے لہذا اس سے غریمت جان اے مومن مرد و عورت آج کے دن کائنات کے سب سے بہترین فرد اور مخلوق کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پڑنا مستحبے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے دنوں میں اسے افضل دن جمعہ ہے اس میں آدم الاسلام پیدا ہوئے اسی لئے اس دن آپ بھی آپ قصر سے درود و سلام پڑھیں آپ کے درود و سلام مجھ پر پیش کیا جائیں گے اے اللہ تو درود و سلام اور برکتے نازل فرما اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین پر اسی کے بقدر جو تیری کتاب نے شمار رکھا ہے اے اللہ ادایتی آفتہ قائدین خلفائر آشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اے اللہ تو اس مہینے کو عزت و سربلندی کا مہینہ بنا دے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما کفر اوہل کفر کو دلیل و رسوہ فرما اور اس بابرکت ملک اور تمام اسم مالک کو بھی مضبوط محفوظ اور امن والا بنا دے اے جہانوں کے پالنہار اے اللہ ہمارے پیشوہ خادم حرمین شریفیں اور ان کے اہلت کو اسلام اور مسلمانوں کی عصد والے اور ایسے کاموں کے توفیق اتا فرما جنہیں بندوں اور ملک کے لئے دین و دنیا کی بھلائی ہو اور اس میں اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی ہو اے مومنوں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اس کے شکرے کے ذریعے سے طلب کرو